اسلام علیکم آج ہم اپنے کچن میں دہی بڑے بنائیں گے اس کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہمیں دہی چاہیے ایک پاؤ چینی لیں گے ہم چھوٹائی کپ اس کے بعد ہم ان دونوں کو پکس کی مدد سے اچھی طرح ملائیں گے کہ چینی اور دہی یک جاں ہو جائے اب سیکنڈ سٹیپ کے لیے ہمیں چاہیے پین اس میں ہم ڈالیں گے آدھا گلاس پانی اس کے بعد ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کون فلارج ایڈ کریں گے کون فلور کو پانی میں اچھی طریقے سے مکس کریں گے کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اب کون فلور کے مکشر کو ہم اپنے فلیم پہ پکنے کے لیے رکھیں گے اور اس میں چمچ چلانا شروع کریں گے کہ یہ آہستہ آہستہ گھاڑا ہونے لگے چمچ ہمیں بلکل بھی چلانے سے نہیں روکنا ورنہ یہ پین میں لگ جائے گا کون فلور کے مکشر میں مستقل چمچ چلاتے رہنا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ پکتے پکتے اپنا کلر چینج کر دے گا اور یہ ٹھک ہونے لگے گا اگر ہم اس میں چمچ نہیں چلائیں گے تو اس میں گھٹلیاں پڑھنے لگ جائیں گی جیسے ہی یہ گاڑا ہونے لگے گا ہم اپنے فلیم کو آف کریں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم نے جو کون فلور کا مکشر تھنڈا ہونے رکھا تھا اب ہم اس کو دہی والے مکشر میں شامل کریں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ آپس میں یک جان ہو جائیں الگ الگ نہ رہیں اس کے بعد ہم اس میں نمک شامل کریں گے آدھا ٹی سپون اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم ایک کپ کے قریب بیسن لیں گے اور اس کے اندر ویکنگ سوڈا شامل کر دیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو بھیٹیں گے تاکہ ہمارا بیٹر زیادہ پتلا نہ ہو اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو ہم اس میں اور تھوڑا پانی شامل کر لیں گے تاکہ ہمارا بیٹر جو ہے اس لیول تک آ جائے کہ ہم آنی سے پکوڑے بنا سکیں بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم کڑھائی کے اندر پکوڑے ڈالیں گے جو ہم نے پہلے سے آئل گرم کرنے رکھا ہوا تھا اور اسی طرح سارے پکوڑے بناتے جائیں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو تلیں گے اب ہم پکوڑوں میں چمت چلائیں گے تاکہ ہمارے پکوڑے جلے نہیں اور ایک جیسے ہر طرف سے پک جائیں پکوڑے پکر تیار ہیں اب جو ہم نے ٹیپ وارٹر رکھا ہے اس کے اندر سارے پکوڑے ڈالیں گے اور ایک سیکنڈ بعد ان پڑک نکال کر دہی میں شامل کریں گے اور ان کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے اوپر دہی بڑا مسالہ ڈالیں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹراغرام پہ فالو کریں موسیقی